اور سیدھاروں کے اس وقت کی بڑی خبر کی طرف کریں گے تصویروں کے ساتھ آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں امیش شاہ نے نیتا جی سبحاندر بوس کو نمن کیا ہے گواہٹی میں امیش شاہ نے شویدھانجلی دی امیش شاہ نے سبحاندر بوس کو شویدھانجلی دی ہے تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہیں نیتا جی نے آزادی کے لڑائی کو نئی شکتی دی امیش شاہ نے ذوران یہ بھی کہا آج دیش بھر میں نیتا جی سبحاندر بوس کی جنتی کو لے کر تاریکر مقایجن کیا گیا ہے پورا دیش انہیں شرشت زنام کر رہا ہے نمن کر رہا ہے اور ایسے میں امیش شاہ کی بھی تصویر سامنے آئی آسام سے جہاں پر انہوں نے کہا کہ آزادی کے لڑائی میں کس طرح سے ایک نئی شکتی دی نئی اوجا دی گریمنٹری امیش شاہ نے کس طرح سے نیتا جی کو نمن کیا اور کیا کچھ کہا سنیا تھی آج ایک اننی دیش بھکت اور آج بھی دیش بھر کی یواؤں کی دھڑکن سبحاندر بابو کی جنتی ہے پردان منٹری نریندر موڈی جی نے ایک نیرنے کیا ہے کہ سبحاندر بابو کے سواسو سال کو دیش بھر میں بہت اتصا اور اممگ کے ساتھ منائے جائے گا اور اس پرکار سے منائے جائے گا آنے والی کئی پیڑیا سبحاندر بابو کو ان کے جو کام ہے ان کو دیش کی آجادی کے پرتی ان کا جو یوگدان ہے اس کو لمبے سمجھ تک یاد رکھے گی سبحاندر بابو ایک اوجسوی ویدھیار تھی جنمجات دیش بکت کسل پرساسک کسل سنگٹھک اور سب سے سنگست سرل نیتا تھے آئی سی ایس کی نوکری چھوڑ کر انہوں نے دیش کی آجادی کے جنگ میں کودنے کا نینے کیا دو بار کانگریس کے ادھیاکس رہے آجاد ہند پھوج کی رچنا کی کلکتے سے لے کر رسیا ہو کر جرمنی تک سات ہزار کلومیٹر سے زیادہ موٹر مارک سے جانا اور لگبک ستائیس ہزار کلومیٹر کا سب مرین کے اندر پرواس کر کر دیش کی آجادی کے لیے کاریرات رہنا جب وہ انہوں نے آجاد ہند پھوج کی ستھاپنا کی تب دیش بھر کے یوہاؤں کو آسا بدھی تھی کہ کچھ ہی سمجھ میں دیش آجاد ہو جائے گا آج یہ راشتر ان کے پرتی کھروتگیتہ ویقت کرتا ہے اور میں بھی من سے بڑے ردائی سے سبحاس بابو کو سردھانجلی دیتا ہوں اور موڈی جی نے جو فیصلہ کیا ہے سبحاس بابو کی سواسو ہوئی سال کو منانے کا ہم سب اس میں حصے دار بنے اور ویسے کر بچوں اور یوہ پیڑی کو سبحاس بابو کے جیون کون کا پریچے کر آئے اور آنے والے دنوں میں لاکھوں بچے ان سے پرنہ لے کر دیش کے وکاس کے لیے اور دیش کو آتمنیر بھر بنانے کے لیے اپنا یوگدان دیتی رہے یہی میری اسور سے پراتھنا ہے عزیان موسیقی